اب مسئبت یہ ہے اور علمیہ یہ ہے کہ یہ آج تک ہمارے جو ہمارے جو بزرگ ہیں ایلڈرز میں کوئی خونی رشتے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہے ایلڈرز او انیشن کون ہوتے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں نا جی پارلیمنٹیرینز ہو گئے جوڈیشری ہو گئی یہ ادارے جو ہیں ان کے جو سینئر اور سربراوردہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے میں تو مسلسل اس بات پارلیمنٹ اور عدلیہ کو کہ ایک کا رول باپ کا سا ہے ایک کا رول ماں کا سا ہے ایڈرز او فیملی بھلے باپ ہو لیکن ماں کا احترام باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ان باتوں کو سمجھنے کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے ان پہ یقین رکھنے کے لیے آپ کی نظر بھی پاک ہونی چاہیے آپ کی نیت بھی پاک ہونی چاہیے یہ تھوڑا مشکل ہے جہاں آپ نے قدم قدم پہ ہاں یہ بڑا مشکل ہے حضرت عزار صاحب پھر یہ پیپلز پارٹی یہ کیوں سمجھتی بھی آپ نے اتنی اچھی بات کیے پیپلز پارٹی کی یہ کیوں سمجھتی ہے کہ اب جو ہمیشہ سے ہم جوڈیشل ایکٹیوزم کا شکار رہے ہیں وہ مطلب یہ جو شکوا کرتے ہیں آپ کے خیال میں ان کا یہ شکوا بجا ہے کہ عدالتی مہازارہی صرف انہی کے ساتھ ہے عدالت کو اور کوئی پارٹی نظر نہیں آتی وہ کہتے ہیں پی ایم ایل این بی تو ہے بات تو نہیں بات تو الزام نہیں لگا رہا ہے بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں ایک بات یہ آپ نے ایک پٹیکلر حوالہ دیا ہے تو اس کے بارے میں میرا امیجیٹ ریاکشن یہ ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں الزام کیا لگانا ہے اس میں وہ مطلب آپ فریزر میں رکھا ہوا ہے اگر صدیوں سے معاملہ اگر وہ اس پہ چیخ رہے ہیں تو ٹھیک چیخ رہے ہیں بھائی اس میں کیا غلط ہیں دوسری بات نفسیات ایک فرد کی نہیں ہوتی اداروں کی بھی نفسیات ہوتی ہے قوموں کی بھی نفسیات ہوتی ہے ڈی این اے کا بھی پرابلم ہوتا ہے ایک فرد کی زندگی میں ایک خاص طرح کا حادثہ ہو جائے وہ پوری اس کی پوری سائیک پورٹ پورٹ کے امیریکنز کے بارے میں آج تک ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ویٹنیم سنڈروم اسی طرح بنگلہ دیش کا بننا پاکستان کا ٹوٹنا پاکستان کے عام آدمی کی نفسیات کو یاد کو جس بری طرح برباد اور ابنورمل کر گیا ہے وہ ہمارے یہاں چونکہ بلکل ڈنگروں والا سمجھ آ جائے کوئی سوچنے سمجھنے کو دکھاتا کوئی نہیں اور نہ کوئی انیلائز کرتا ہے چیزوں کو نہ کوئی گہرائی میں سوچتا ہے اس قوم کی نفسیات پر ڈینٹ پڑ گیا ہے اچھا اب پیپلز پارٹی کے ایک اپنی نفسیات ہے جو غلط نہیں ہے ٹھیک اور اس کو غلط اور صحیح کے پیمانے پہ ناپنا بھی ظلم اور زیادتی ہے اس ملک کے سب سے خوبصورت سب سے ذہین سب سے زیادہ فاورڈ لوکنگ پرائیم منسٹر کو الیکٹیڈ پرائیم منسٹر کو سب سے پڑے لکھے اور سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے اللہ معاف کرے کس طرح رگید رگید کے اس کو کس طرح کی عذیتناک موت دی آپ نے یہ اس کی نفسیات کا حصہ نہ بنے بے نظیر بٹو سریاں ماری گئی میں پیپلز پارٹی کا کرٹیک ہوں سال ہا سال کی میری رائٹنگز اس بات کی گواہی دیتی ہیں میں بولتا اور لکھتا ہوں میں ان کا کرٹیک ہوں مجھے اچھے نہیں لگتے وہ لیکن how can I forget about all these realities بٹو کی لاش ان کی نفسیات کا حصہ ہے بٹو پہ ہونے والا ظلم ایک تو ہوتا ہے نا بندے آپ کو آپ لائے آپ نے فانسی چڑھا دیا لیور کھینچا لاش نیچے من کا ٹوٹا بندہ ختم آپ نے جیل کے ساتھ جو جو سلوک کیا ہے مرنے کے بعد آپ نے اس کو برہنا کر کے اس کی تصفیریں بنائی ہیں اتنے بیغرت لوگ تھے تو کس نے کیا یہ کون کون انوالڈ تھا یہ اگر پیپلز پارٹی کی نفسیات کا حصہ ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں اگر بے نظیر بٹو کی لاش اس کا حصہ ہے how can I stop it اگر مرتضی اور وہ کیا تھا اس کا بھائی شاہ نواز شاہ نواز یہ لاشوں کا بار ہے بھائی میں تو نصر بھٹو کو بھی مقتول سمجھتا ہوں اس طرح کی نفسیات میں نے جیسے ارس کیا کہ افراد کی نفسیاتی برباد نہیں کرتے حادثے واقعات اور سانحات اور حادثات افراد کی اگر نفسیات تباہ کرتے ہیں تو قوموں کی بھی کرتے ہیں پارٹیوں کی بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک خاص طرح کا باعث ایک خاص طرح کا زہر ایک خاص طرح کی تلخی آپ کے اندر اکٹھی یہ کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ بھی نہیں سرور پیلس میں موجیں کرتے رہیے تو کچھ کی فوج لے کے گئے ساتھ آج نہیں سنے نا آج تک نہیں بات سنے میری آج تک نہیں بھول رہے بار بار پرویز مشرف یاد آتا ہے علاقہ ہوا کچھ بھی نہیں وہاں بھی ایک سٹیل بیل لگا لی یہ موج کر رہے ہیں انگلینڈ میں کارو بار یورپ میں چل رہے ہیں کارو بار روپے کا کارو بار ہے ٹھیک ہے سیرنگ کرتے پھر رہے ہیں موج کر رہے ہیں پاکستان انہوں نے ویسے رکھا ہوا سائیڈ پہ کہ کئی طولہ لگ گیا کہیں تو پھر انیس کروڑ جانور پہ حکمرانی کا مزا لیں گے انہی تو خیر ہے یہ چاہے تو پاکستان جتنا ملک ویسے خرید سکتے ہیں ان کو تو نہیں بھول گا مجھے ہتھکڑیاں لگائی تھیں اندازہ لگاؤ تکیہ کلام بن گیا ہے تو ظلفکار علی بھٹو کو جیسے انہوں نے رگید رگید کے مارا ہے جس طرح اتنے بڑے آدمی کی توہین کی ہے تظلیل کی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے کیا کرتا رہا ہے معلومی مشتاق عدالت میں کٹارے بنوائے گئے اس کے لیے سو اگر پیپلز پارٹی بدکتی ہے اس کے کوئی تحفظات ہیں تو اس کا خیال کیا جانا چاہیے کوئی مایوب بات نہیں ہے ایک حادثہ ہوا ہے کسی کے ساتھ وہ اگر اس کی سائیکی میں بیٹھ گیا ہے تو آپ اس کی ہینڈلنگ بھی اس کے مطابق آؤ وہ رکے ہیں جو بھی اتنے پرانے کیس ہیں تو بھائی وہ اگر اسکر خان کا کیس اتنا پرانا ہے تو اس کو نیا یا پرانا میں نے تو نہیں کیا پارس آپ نے تو نہیں کیا کیس بھی ہے اور اس کی اتنی ایج بھی ہے اس میں میں نے کیا کیا ہے اور آپ نے کیا کیا ہے وہ اگر کہتے ہیں ہدیبیا نکالو یا پھولانا نکالو اس میں کیا برائی ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے اگر وہ ایک خاص طرح کی نفسیات ڈیویلپ ہوتی ہے کچھ چیزیں ماؤنٹ کرتی ہیں ایک خاص طرح اگر زہر بندے کے اندر بڑھتا ہے یا کسی ادارے کے یا جماعت کے اندر تو that is understandable وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو آپ الہدہ کر دیں ٹھیک حسین صاحب ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا عدالت مقدس گائے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی یہ ججز کے اساسے زیرے بحث نہیں آسکتے ان کے پلوٹس زیرے بحث نہیں آسکتی کیوں جب غریب کی تو خیر بات ہی چھوڑ دے نا لیڈر ہوا سیاستدان ہوا صحافی ہوا کوئی فوجی افسر ہوا بے شک ان ان کی بھی تو تانگیں کھینچی جا سکتی ہیں نا جب ان کی تانگیں کھینچی جا سکتی ہیں تو ان کے حوالے سے بات بھی نہیں کی جا سکتی کیوں نہیں کی جا سکتی یہ مقدس ہر مقدس گائے کی قربانی کا وقت ہے اگر یہ ملک بچانا ہے یہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے میں بقائمی ہوش جو حواس روزے کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کے اس ملک کے عوام کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس کو بچانا ہے اس ملک کو جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا ہر مقدس گائے کی قربانی دینی ہوگی ہمارا یہ نہیں ہمارا وہ نہیں کیوں نہیں بھئی اسمان صرف طرح خاص طور پر لیکن حسن عصار صاحب وہ ریجسٹرار جو ہیں سپریم پورٹ کے قائمہ کمیٹی میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی ان کے خلاف نہیں بات کی جائے گی وقت آ جائے گا کہ ہوگی کرنی پڑے گی جواب دینا پڑے گا یہاں تو ایسے ایسے شرفہ بھی موجود ہیں جنہوں نے غلط پیانے ہلفی داخل کیے میرے پاس پلوٹی جسرس نصیم حسن شاہ وہ شاید اس پلوٹ کو شاید بیچنے کے بھی قابل نہ ہو یا اگر بیچا تھا اس آدمی نے تو اس کا پیسہ بھی استعمال کرنے کے قابل نہیں مجھے پتہ نہیں اپنے حواس میں بھی ہیں یا نہیں یہ سب کچھ لیکن ہر وہ آدمی جو کرپ ہے بیمان ہے بدماش ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ نہ جج ہے نہ وہ جنرلسٹ ہے نہ وہ ڈاکٹر ہے وہ صرف چور ہے اگر کوئی چور ہے تو وہ اس کی پہلی اور آخری پہچان اس کی چوری اور ڈکیتی ہے اس کا منصب نہیں یہاں تو لورنس ایری بھی لورنس اف ایری بھی آ جاتا ہے مسلمانوں کے اندر اگر سو بندہ اتھار دیا جائے جتنی جذباتی قوم ہیں جو ساری ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے تصویح کرے تحجد پڑے پانچ وقت نماز کرے اور یہ کرے اور وہ کرے تو قوم تو اس کی پوجہ پاٹ چلو کر دے گی اندر سے وہ ملک بیچنے آیا ہو پھر کیا کروں گے ایسے لوگوں سے پھر اصل بات یہ ہے ہم یہ دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں سے جواب تلبی ہو عوام فیصلہ کرے گی کبھی ان لوگوں کا کیا وقت قریب ہے آپ سمجھتے ہیں دیکھیں بلکل ہوگا دیکھیں بلکل ہوگا بدترین معاشروں میں بھی انسانوں کی ان جانوروں کے ساتھ ایسے ہیوانوں کے ساتھ جنگ اتنی ہی قدیم ہے جتنا انسان وہ دیکھیں وہ محضب ملکوں میں یہ جنگ جو ہے وہ آہستہ 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 جیسے کہتے ہیں نا فیڈ آؤٹ ہوتی گئی ادارے بنتے گئے قانون بنتے گئے ایک سارا سسٹم ان کا جو ہے وہ ان پلیس آ گیا ہمارے جیسے ملک جو بھی نہ تین میں نہ تیرہ میں جو کروڈ ترین بلکلی نا یہ نہ ہم ایگریکلچر معاشرہ ہیں نہ ہم انڈسٹریل معاشرہ ہیں نہ پرو انڈسٹریل معاشرہ ہیں نہ پوسٹ انڈسٹریل جی ٹائم بلکل ختم ہو لگا ایک آخری کومنٹ کر دیجئے گا آج جو یہ توہین عدالت کا جو قانون ہے اس کی سماعت ہوئی ہے اور کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے کچھ ظاہر ہے عدالت قانونی معاملہ عدالتی معاملہ کومنٹ تو نہیں کر سکتے ہوتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں آپ سٹرائک ڈاؤن کر دے گی پھر سپریم کورٹ اس کو دیکھیں میں میرا تاریخ سے جو آدمی اخص کرتا ہے اگر تو یہ بہیو کرتے ہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے جتنے بھی ہر آدمی دیانت داری سے یہ تیہ کر لیتا ہے ہر ادارہ یہ تیہ کر لیتا ہے کہ یہ ہماری عدود ہیں ہم نے ڈنڈی نہیں مارنی لیکن ایسا ہوگا نہیں مسلمانوں کے ساتھ صدیوں سے یہ علمیہ چل رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ فول سٹاپ کہاں لگانا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ منتاز سجینگار حسن عصار صاحب موجود تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ حالات انہیں مزید بد سے بتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تاریخ کے افراق میں محفوظ ہے کہ دنیا اسلام میں ایک ایسا بھی حکمرہ گزرا ہے جس کے الفاظ ہے کہ اگر دجلہ و فراق کے کنارے ایک جانور بھی بھوکا مر جائے تو اس کا عذاب میری گردن پر ہوگا اس کا جواب دے میں ہوں گا آج پورے پاکستان میں بالخصوص کراچی میں لوگ نہ صرف بھوک سے بلکہ نامعلوم گولیوں سے بھی مر رہے ہیں ان کا عذاب ان کا جواب کس کی گردن پر ہوگا سوچئے گا پارس خوشی کے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پانے